لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَبَّئِكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم شاہدین اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان دنیا میں جب کوئی کام دنیوی کرنا چاہتا ہے کہیں کچھ پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو انویسٹ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا بینیفٹ اس کا فائدہ ہمیں کا ملے گا حتیٰ کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہائی ایڈوکیشن عالی تعلیم دلاتا ہے اور اس میں دسیوں بیسیوں پچاسوں لاکھ خرش کر دیتا ہے لیکن آج وہ خرش کرتا ہے اور کل مستقبل اور فیوچر کے لیے اس کے دل میں یہ امنگ اور جذبات ہوتے ہیں کہ اگر آج میں اس کو آلہ ایڈوکیشن کے لیے ہائی ایڈوکیشن کے لیے آلہ تعلیم کے لیے اتنے پیسے میں خرش کر رہا ہوں تو کل جب یہ کسی انویسٹی سے نکلے گا ہائی ایڈوکیشن اس کے پاس ہوگی اچھا جاب ملے گا تو یہ پچاس لاکھ میں جو لگا رہا ہوں یہ تو ہمارا بچہ سال دو سال کے اندر مجھے واپس کر دے گا تو ایسے ہی میرے دوستو ایک انسان اگر کوئی دینی کام کرتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے تو ایسا نہیں کہ اس عمل کے کرنے پر اسے اس کا کوئی صلاح نہیں ملتا ہے بلکہ اس کا صلاح اس کا بدلہ اور اس کا بینیفٹ اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے اور انہی عامال میں سے ایک اہم عمل فرید حج کی ادائیگی ہے ایک انسان جب فرید حج کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے اور حج جیسے اہم فریدے کو ادا کر لیتا ہے تو اس کا بینیفٹ اس کا فائدہ بھی انسان کو ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے حج مبرور وہ حج جس کی ادائیگی میں کسی قسم کی ریا و نمود نہ ہو اور جو حج نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جو حج مالِ حلال سے کیا گیا ہو اسے حج مبرور کہا جاتا ہے تو حج کا بدلہ صرف جنت ہے یہ حج کی فضیلت ہے اور یہ حج کا بینیفٹ ہے اسی طریقے سے دوسری صحیح حدیث صحیح بخاری کی راوی حدیث ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع کا یوم ونہدت امہ جو انسان اللہ کے لئے اللہ کی خسندے کے لئے حج کرتا ہے اور حج کرتے ہوئے شہوانی امور دوران حج اثناء حج اثناء حرام اپنی بیوی سے ہم بستری اور دیگر فواہشات منکرات سیئیات معاصی ناجائز حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو وہ حج رجع قیوم جب فرید حج ادا کر کے واپس لڑتا ہے تو یہ گناہوں سے پاک و ساپ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کی اس کی ماں نے اس سے ابھی سنوی زمین پر جنا ہے یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے پاک و ساپ ہوتا ہے یہی مثال ایک حاجے کی ہوتی ہے اگر وہ حج اللہ کی خسنودی کے لئے اللہ کی رضا جوئی کے لئے کھرتا ہے حج کی تیسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمیدی کی حدیث جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں اور اس حدیث کو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے باب ثواب الحج والعمرہ میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چادئو بین الحج والعمرہ فینہما ینفیان الفقر والدنوب کما ینفل کیر خبث الحدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدر پہ حج عمرہ کیجئے حج عمرہ پیدر پہ کیجئے کیوں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے اس لیے کی حج عمرہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان سے فقر و فاقع اور تنگ دستی کو بھی دور کرتا ہے ایسے ہی جیسے کی لوہار کی بھٹھی یہ لوہار کے زنگ کو لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے ہم اور آپ دہتے ہیں کہ لوہے پہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے اور جب لوہار کی بھٹھی میں اسے ڈالا جاتا ہے آگ کا ٹمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ بھٹھی کے اندر ڈالتے ہی یہ جو زنگ لوہے پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ زنگ یہ آگ جلا کے ختم کر دیتا ہے اور خالص لوہا یہ باہر آ جاتا ہے تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب ایک انسان حج کر لیتا ہے عمرہ کر لیتا ہے تو حج اور عمرہ اس کا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہے کہ ایک بینیفٹ اور فائدہ کہ انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دوسرا فائدہ جو اسے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فقر و فاقہ اور تندستی دور ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حج کی فدیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور حج کو ادائیگی میں جلدے کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ار الحمدللہ رب العالمين لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک رب العالمvoor حمد یدائی محط ray